پاکستانی بلے بازوں کی تو چل میں آیا کی روایت برقرار بھارت کے ساتھ میچ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر دھوکہ دے گئی محمد رزوان 31 سکور کے ساتھ نمائیں رہے کپتان بابر آزم کوئی خاترخواہ کارکردگی نہ دکھا سکے 13 رنز کے مجموعی سکور پر چلتے بنے وخر زمان اور عثمان خان نے بھی 13-13 رنز کی اننگز کھیلی عماد وسیم پندرہ شاداب خان چار اور افتخار احمد پانچ سکور پر حمد ہار گئے لگتا تھا کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا قوم جلد بڑی سرجری ہوتے ہوئے دیکھے گی میڈیا سے گفتگو میں موسیٰ نکفی نے مزید کہا اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں قومی ٹیم سے ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں تھی آج کی شکست ہر لحاظ سے مایوس کن تھی آج کی کارکردگی سے یقین ہو گیا پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرپارمنس پر ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے شاہید آفریدی پاکستان کرکٹ ٹیم سے تمہارے جیسے کھلاری کہاں چلے گئے بھارت کے سابق کرکٹر نوو جوت سنگھ سدھو سابق کپتان شاہید آفریدی کے مددہ نکلے نیو یوک میں نوو جوت سنگھ سدھو نے شاہید آفریدی سے گرم جوشی سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو گلے لگایا سابق سٹار بولر شویہ بکتر کہتے ہیں کسی کی انفرادی کارکردگی نہیں ٹیم کی کامیابی یاد رہتی ہے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بم سے حملہ کیپٹن سمیت ساتھ جوان شہید دہشتگردوں نے حملہ دیسی ساکتہ بم سے کیا آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن محمد فراز علیاس اور صوبے دار میجر محمد نزی شامل لانس نائک محمد انور اور لانس نائک حسین علی شہید ہوئے سپاہی اسد اللہ، سپاہی منظور حسین اور سپاہی راشد محمود بھی شہدہ میں شامل 26 سالہ کیپٹن فراز علیاس کا تعلق قصور سے تھا لکی مروت میں حملے کے بعد علاقے میں ممکنہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن وزیراعظم شہباز شریف کا لکی مروت میں دہشتگرد حملے میں پاک فوج کے کیپٹن سمیت ساتھ اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس شہدہ کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پوری قوم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی خدمات اور لازوال قربانیوں کے لیے سلام پیش کرتی ہے ہم ان دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے وزیر داخلہ محسن نکوی کا بھی سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس کہا شہدہ اپنا قیمتی لہو دے کر آمن کی آبیاری کر رہے ہیں قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے اجلاس میں وفاقی وزراف وزراعیالہ اور دیگر آلہ حکام شرکت کریں گے اجلاس میں سالانہ پلان برائے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کا جائزہ لیا جائے گا ترقیاتی پلان کی منظوری دی جائے گی ایکنیک اور سینٹرل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کی پراغرس ریپورٹس کا بھی جائزہ لیا جائے گا آئین کے تحفظ کا اصل فورم سڑکے نہیں پارلیمنٹ ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹر سیدال خان سے بات چیت مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا سڑکوں اور چوراہوں پر بے مقصد ہنگاموں سے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹر نے مری میں ملاقات کی مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینٹر ایفان صدیقی بھی موجود تھے حتق عزت کا قانون پنجاب بھر میں نافذ العمل ہو گیا حتق عزت قانون کا گزرٹ نوٹیفکیشن جاری قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کے دستخط کے بعد حتق عزت قانون کا گزرٹ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جماعت اسلامی نے بھی حتق عزت قانون کو مسترد کر دیا حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں رات کی تاریخی میں کالے قانون کو منظور کیا گیا گورنر پنجاب کا اس موقع پر ملک سے باہر جانا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے قائم مقام گورنر کا حتق عزت بل پر دستخط کرنا آزادی اظہار رائے پر پابندی کے مترادف ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سیاہ قانون کی تیاری منظوری اور عملداری میں برابر کے شریک ہیں کالے قانون کے خلاف پورا سیاسی اور جمہوری مضاہمت کریں گے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی اور پولیس پر حملہ حماد اظہر کے خلاف حافظ آباد میں مقدمہ درج پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر سات نامزد اور پینتیس نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی پولیس کے مطابق ملزم ضمیر الحسن نے اشتہاری مجرموں کو دیرے پر مدو کیا پولیس نے اشتہاری حماد اظہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جدید اسلحے سے لیس افراد نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا مسلح مجرم اشتہاری حماد اظہر کو چھڑا کر لے گئے سیالکورٹ میں پولیس کا عثمان ڈار کے گھر اور ڈیرے کا محاصرہ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی پولیس نے ڈیرے کے گیٹ کو تار والے تالے سے بند کر دیا پولیس میں خواتین اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی موجود عثمان ڈار کی والدہ رہانہ ڈار کو گھر سے نکلنے سے روک کیا گیا رہانہ ڈار نے تحریک انصاف کے ورکر کنونشن میں شرکت کے لیے روانہ ہونا تھا وزیراعلا سیند مراد علی شاہ کی نیا نازم آباد آمد وزیراعلا نے جیم خانہ جامع مسجد اور فلائی اوور کا افتتاح کر دیا مراد علی شاہ نے نیا نازم آباد جیم خانہ کا دورہ بھی کیا نیا نازم آباد پریکٹ سٹیڈیم کا معاینہ کیا وزیراعلا کے ساتھ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میر کراچی مرتضی وحاب بھی موجود تھے اسد عمر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبولنس سرویس سے مطمئن سابق وفاقی وزیر طبیعت ناساز ہونے پر ریسکیو کی ایمبولنس میں اسپتال گئے معاینے کے بعد گھر منتقل اسد عمر نے کہا کراچی کی ڈبل ون ڈبل ٹو ایمبولنس سرویس بہت زبردست عملہ بہت اچھا ہے اور عیدے قربان کی آمد آمد مویشی منڈیوں کی رونکیں دوبالا لاہور کراچی پشاور کوئٹا سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں چھوٹی کے روز گہمہ گہمی رہی بیوپاریوں اور فریداروں کے دمیان بھاوتاؤ کا سلسلہ تیز شہریوں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوا بیوپاری ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں شہری اچھے اور سستے جانور کی تلاش میں سرگردان موسیقی